بلیف وہ طاقت ہے بلیف وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو آپ کس منزلی کی گاڑی کو چلاتی ہے جس کے بغیر آپ کبھی بھی اپنی منظر تک نہیں پہنچ سکتے میں اپنے ٹیچر سے ایک بھی بات کر رہا تھا میرے کراٹے کی ٹیچر تھے میں نے کہا کہ سر ہم نے ٹائریں ٹوڑیں ہنٹین ٹوڑیں کتنی اتنی اونچی چھلانگیں لگائیں سب کچھ کیا یہ بتائیں کہ کیا انسانی صلاحیتوں کی ذہنی یا جسمانی انسانی ذہنی یا جسمانی صلاحیتوں کی بھی حد ہے لیمٹ ہے ان کی انہیں نے کہا ہے میں نے کہا کیا کہتے ہیں which you impose لیمٹ ہو ہے جو آپ خود مقرر کرتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا تو ہمیں سکسیسفل لائف کے لیے اپنی لیمٹس کو بریک کرنا ہوگا ان لیمٹس سے آگے جانا ہوگا تب ہی انکامیاب ہو پائیں گے اور یہ بیلیف ہے یہ کی فیزیکل چیز نظر آنے والی چیز کا نام نہیں ہے یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے ایک یقین کی کیفیت کا نام ہے آپ کو یاد ہوگا تاریخ بن زیاد جبرانٹر کے ساحلوں پر کیا کیا تھا اس نے کتنا بیپروف آدمی تھا بھئی آج کی دنیا میں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹریز میڈ جنگی سٹریٹیجیز پڑھائی چاہتی ہیں جو کچھ بڑھائی جاتا ہے بڑے سے بڑا دلیر جرنیال بھی جب کسی جگہ پر حملہ کرتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے سیف ویا اوٹ یا سیف ایکزٹ اور آسان زبان میں بھاگنے کا راستہ پہلے دیکھتا ہے کہ جب بھاگنا پڑے گا تو کیسے بھاگوں گا یہ ہی ہوتا ہے نا سب سے پہلے وہ سیف ویا اوٹ دیکھتا ہے کہ بھئی جب مجھے شکست ہوگی یہ شکست کا خطرہ ہوا بھاگنا پڑا تو کیسے بھاگوں گا جب جو لوگ جانتے ہیں چیزوں کو میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا تو یہ کیسے حالمی ہے جس نے اپنے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا اکلمان تھا بیفکوف تھا نہیں جی آج کی سٹریٹیجی کے مطابق تو اٹھتا تھا لیکن بہرحال اس جو اس ڈسیئن نے سامت کیا کہ اس ڈسیئن درست تھا اس نے خود کو اور اپنی سپاہ کو یہ ایک میسج دیا کہ اب ہمارا جینہ مرنہ یہی پر ہے اور دشمن کی سپاہ کو بھی یہ میسج دیا ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے اور اس کے نتیجے میں سپین میں جی مسلم سٹریٹ کا اموی وہ آٹھ سو سال پر کائے گئے اس کے پیچھے ایک دسیئن تھا کشتیوں کو جلا دو تو کشتیوں کو جلانے کا فیصلہ اس نے یکدم کر لیا کس بنیاد پر کیا کہ اپنی کشتیوں کو جلا دیا جائے یہ فیصلہ کیوں کیا اس نے اسے اپنے اوپر اپنی سباہ کے اوپر اپنی سٹریٹیجیز کے اوپر اپنی حکمت عملی کے اوپر اپنے اللہ کے اوپر اپنے کاز کے اوپر مکمل یقین تھا مکمل بیلیف تھا تب ہی یہ قدم اٹھایا گیا نا وہنہ یہ قدم اٹھایا جا سکتا تھا ہم جب بڑے قدم نہیں ٹھا سکتے کس لیے نہیں ٹھااتے بیلیف بیلیف آپ انٹریو دینے کے لیے جاتے ہیں جاپ کے لیے جاتے ہیں تو جاگ کے لیے انٹریبیو دینے سے پہلے ذہن میں کیا کیال ہوتا ہے ایمانداری شرط ہے جی جب ہم جاگ کے لیے یہ کسی جگہ پریزنٹیشن دینے کے لیے جو لوگ سیلز سے وابستہ ہیں وہ سیلز کے پریزنٹیشن دینے کے لیے جب آپ جاتے ہیں آپ کے ذہن میں موسٹلی کیا کیال ہوتا ہے فیر اف ریجیکشن فیر اف ریجیکشن ناکام ہو جاؤ گا اگر اس نے میری بات نامانی تو کیا ہوگا انٹریبیو دینے کے لیے جا رہے ہیں نہیں بھی پاکستان ہے سفارش شیلشفل کے میں تو کامنی ہوتا یہ تو سب کانسی کار رہی ہے اشتیار اشتیار انٹریبیو بلکی تو پہلے جو گئی ہوئی ہے یہی خیال ہوتے ہیں نا اب جب آپ یہ خیال لے کر بہت انٹریبیو دینے کے لیے جائیں گے تو آپ کا مائنڈ سٹ کیا ہوگا آپ کی چھاتی جگی ہوئی ہوگی کہ تنی ہوئی ہوگی تھوڑی ریچے ہوگی کہ اوپر ہوگی دل گبرہات سے دھڑک رہا ہوگا کہ یقین سے دھڑک رہا ہوگا اور اکتہ ہوگا نا ریسنٹلی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے دو سٹوڈنٹس تھے دونوں نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو میں اپلائی کیا جوپ کے لیے دونوں کی سیم ایج سیم ہائٹ دونوں کراٹے کے بلک بیلٹ اور دونوں کے مارکس میں پریون پریون انیس بیس کے فرق سے یہ کیسے ہوگی دونوں نے اپلائی کیا فائنل سٹیٹ بھی انڈبل کے لیے تھے دونوں میرے پاس آئے کٹھائی میرے شہر کے تھے انہوں نے کہا کہ سر آپ نے ریسکیو کوئی کے بھی ٹریننگ کروائیں گے ان کی بھی ٹریننگ کروائیں گے تو وہ ڈبل ڈبل ڈی جی ہیں انہیں سفارش کر دیں کہ وہ ہمیں رکھ لیں میں نے کہا کہ آپ تو اسی میرک پر آجاؤ گی انہیں سر آپ کو پتا ہے پاکستان میں اسے کام کہوں پر ہوتا ہے میں نے کہا کہ کیسے اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے بڑی سالیڈ پریسیڈنس موجود تھے میں نے کہا آپ بلکل ریگ کر رہے ہیں پاکستان میں سے ہی کام ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں لیکن میری رائی یہ ہے کہ کم از کم دس پرچنٹ سیٹیں میرٹ کے لیے ہوتی ہیں ٹوٹل سیٹیں اگر تین سو ہیں تو آپ آخری دوست ستر کے لیے ٹرائی نہ کریں ٹاپ تھرٹی کے لیے ٹرائی کریں دس پرسنٹ ٹرائی کی سیٹیں ہیں وہ آلویس بیرٹ کے لیے ہوتی ہیں ان میں سے ایک لڑکہ نے میری بات مان لی ایک نے نہیں مان لی ایک اس سے بیعث کرتا رہا نہیں سب اس سے فون کر رہا نہیں کر رہا ٹائم کر رہا سب سے زائر کر رہا ایسا بھی اگر لانا کرو دوسرے نے میری بات مان لی کہ یہ ٹھیک کہا رہے ہیں کہ مجھے میں مانت پر آسکتا ہوں وہی نولا پندہ انٹرویو دانے کے لیے گئے ہیں جس نے میری بات سوارش کیسے کی نہیں ہوئی جس نے میری بات مانی اسے جاپ مل گئی جس نے نہیں ماننی اسے نہیں ملی دوبارہ دونوں کا میں نے انٹرویو کیا کہ کیا ہوا اب وہ ہی بیسک برک مائنڈ سٹ کا تھا کہ belief is an active mind وہ شخص جسے ملی وہ یہ اس belief کے ساتھ گیا تھا کہ میرے میں کیا کمی ہے چھے فٹ میرا کہتا ہے کرٹے میں بلیک بلد میں ہوں گریجوشن میں نے کیا یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا اور سار میں کہا کہ تو deserve کرتا ہے بات ختم ایسی تحزیز کی کیسے نہیں دیتا اب وہ ہر بات کا جواب اتنے confidence کے ساتھ اتنا بلنٹ لی اور outspoken انداز میں دے رہا تھا کہ اس لٹک ہو گیا اور دوسرا آدمی ہر سوال کا جواب ایک خوف اور ایک غیر یقینی کے فگر میں دے رہا تھا اس تردی جاب کے سامنے تو کیا ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ٹامیابی چاہیے تو پھر کیا کرنا ہوگا گشتیاں جرانے سے پہلے اپنے اندروں کی نے بیتے پیدا کرنی ہوں کی